منصور بھائی کوئی بچے تھوڑی ہیں خود سوچ سمجھ سکتے ہیں انہوں نے خود ہی سوچا ہوگا کہ اب کھاریاں تو ساتھ رکھ نہیں رہے ان کو کچھ تو ذمہ داری اٹھائیں ان کی اٹھا تو رہے ذمہ داری اور کس طرح اٹھائی جاتی ہے اور کیا کمی ہے شہوار کو اس گھر میں امیر تھوڑے سے پیسوں کی بات ہے کوئی ہزاروں یا سینکڑوں کی تو نہیں ہے میں ایسی آبتیں نہیں ڈالنا چاہتی جو بات میں مسئلے پیدا ہوں اور تم چپ رو اور اس امتحان میں میں کبھی پوزیشن نہیں لے سکتی اس میں میری ریزلٹ کارڈ پر کبھی ڈسٹنکشن نہیں ہو سکتی شاید گریز پاک سے پاس ہو جاؤں لیکن زیادہ امکان ہے کہ فیل ہو جاؤں گی کبھی کبھار اپنا آپ مجھے صفر لگتا ہے زیرو جس کی کوئی ویلو نہیں اپا یوزلس آپ کی بیٹی اس گھر میں صفر جیسے زندگی گزار رہی ہے صرف ایک صفر اور آپ کہتے ہیں کہ امید رکھو چیزیں بدلیں گی میں روز صبح سے لے کر رات تک امید کو کھوچتی رہتی لیکن ابا امید تو کہیں نظر نہیں آتی میری پیاری بیٹی دورے شہبار امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا امید کو رکھا جاتا ہے اپنے اندر اپنے دل میں اپنے ذہن میں یہ نننے بیچ کی طرح ہوتی ہے چند دنوں میں بیٹ زمین کی مٹی سے باہر تو آ جاتا ہے مگر اسے درخت بننے میں بہت پیر رکھتی ہے لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے اگر مٹی کو نرب رکھا جاتا ہے سفر کی ضرورت ہر عدد کو ہوتی ہے کچھ بننے کے لیے سفر جس عدد کے ساتھ لگے اس کی قدر و قیمت کئی بنا بڑھا دیتا ہے تو اگر تم اپنے آپ کے سفر سمجھتی ہو تب بھی قیمتی ہو تب بھی تم بیکار نہیں ہو تب بھی تم ہر گنتی سے پہلے آؤ ہر گنتی کا آغاز تم ہی سے ہوگا اور ہر نو عدد کے بعد ایک دفعہ تمہاری ضرور پڑے گی اگلے موڑ پر جانے کے لیے تبدیلی جب بھی آئے گی تم سے آئے گی سفر سے آئے گی آؤ آؤ اندر آجاؤ اب ارے اکتر چاچا آپ آپ کا بھائی امیابا بھی آئے ساموالیکم باجی والیکم السلام امیابا کا ہے بہت نہیں آئے لیکن انہوں کو سامان بھیجائے بیٹا پانی وانی کلاو بڑا لمبا سفر کر کے آئے جی اب یہ مابا باپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ ان کی اولاد کس مشکل میں ہیں اسے کس چیز کی ضرورت ہے وہ کس چیز کیلئے ہاتھ پھیلائے کھڑی